اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ فرینڈز آج کی ویڈیو ہے ویڈ لاؤس کے لیے چکن کیوچ جو بہت زیادہ ڈرینڈنگ میں ہے کیوں ڈرینڈنگ میں ہے اس کا کیا طریقہ استعمال ہے اکثر لوگ یہ ویڈیو دیکھ تو لیتے ہیں موسٹلی چکن کیوچ کے ویڈیو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ سوپ پینے سے ہمارا ویڈ جلدی گٹ جائے گا تقریباً ہفتے میں 4-5 کلو مس گٹتا ہے لیکن طریقہ کیا ہونا چاہیے پہلے تو طریقہ جانئے اس کے بعد ریسیپی کے طرف چلتے ہیں کہ کس طرح بنانا ہے پہلے یہ جان لیں کہ چکن کیوچ ہفتے میں 7 دن میں 4-5 کلو ویڈ کم کرتا ہے لیکن کس طریقہ سے کرتا ہے کس طریقہ سے کھانا ہے ریسیپی تو بعد میں بتاؤں گی پہلے یہ ذہن میں رکھ لے کہ یوز کیسے کرنا ہے اکثر اوقات لوگ یہ ولتی کر جاتے ہیں اور اس کے وجہ سے الٹا اس کا ویڈ باؤنس کر جاتا ہے بڑھ جاتا ہے بجائے اس کے کے کم ہو حالانکہ سختیہ بھی پرتاشت کرنے پڑتی ہے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس کو ویڈ لاؤنس کرنے کی جلدی ہوتی ہے تو وہ چکن کیوچ 3 ٹائمز کھاتے ہیں بیچ میں کچھ نہیں کھاتے یہ ایک طریقہ ہے جس سے ویڈ جلدی کم ہو جاتا ہے لیکن اس کے سائیڈ فریکس بھی ہوتے ہیں جیسے بال گرتے ہیں اور بہت سارے جسے ہمیں کمی ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں 100 کلو ہی ہوتی ہے اور یہ ہماری سکن باڈی کے لیے کافی نہیں ہوتی کہ وہ باڈی کو مینٹین رکھے لیکن جن لوگ کو جلدی ہوتی ہے ویڈ لاؤنس کرنے کی تو وہ صبح ناشتے میں دبہر کی کانے میں اور رات کی کانے میں چکن کیوچ کا ان کا ویڈ 5 کلو شورلی کم ہوگا ہفتے میں اس کے علاوہ کچھ بھی نہ کھائیں کچھ بھی نہ کھانے کا مطلب ہے فروٹ بھی نہ کھائیں صرف پانی پی سکتے ہیں اور کچھ بھی نہ کھائیں اور پانی بھی کوشش کریں تندہ نہ پیے دوسری چیز اگر زیادہ اچھا یہ ہے کہ ناشتے میں ہم ایک انڈہ کھائیں یا دودھ کا ایک کپ پیے دبہر کی کانے میں چکن کیوچ کا آئیں اور سوپ ہوتا ہے اور رات کی کانے میں بھی چکن کیوچ بیچ میں کچھ نہ کھائیں چاہیں ویڈا سب کو چھوڑ دیں جس سے تقریباً تین سے چار کلو ویڈ شورلی آپ کا کم ہوگا بلکہ اس سے بھی جلدی آپ کا ویڈ ڈٹھتا ہے یہ طریقہ زیادہ اچھا ہے لیکن اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو ہفتے میں تقریباً دو کلو ضرور کم ہوگا اگر صرف رات کی رات کی ٹائم آپ چکن کیوچ یوز کریں دن کی ٹائم ایک انڈہ کھائی آیا ایک دودھ پی لیا دبہر کے ٹائم آپ نے کوئی رائے تک کھائی یا سبزی کا رائے تک آ لیا اور کچھ نہیں کھائیا اور رات کی کھانے میں چکن کیوچ کھائیا سوپ پیا تو یہ اس سے تقریباً دو سے تین کلو شورلی ہفتے میں ویڈ آپ کا کم ہوگا اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اس سے کم نہیں ہوگا اس سے زیادہ دو تین کلو تو شورلی کم ہوگا آپ کا ویڈ آپ چکن کیوچ بنانے کا طریقہ کیا ہے یہ چکن کیوچ لیکن اس سے پہلے جو میں نے پتیلی میں گوش بوائل کرنے کے لئے رکھا تھا فور پیسز وہ جب اوبل آیا تو میں نے نکال دیا اور اسی میں میں نے بنگو بھی ڈالی اب یہ بنگو بھی اس میں بوائل ہو جائے گی اور یہ جو گوشت تھا اس کے میں گوشت کے چوٹے چوٹے تکڑے کروں گی اور اس کے ہڈی ریمو کروں گی ہڈی ہٹاؤں گی بیچ میں سے پھر ہی یہ گوشت کے پیسز ڈالوں گی سارے اور اس میں اس کو تکنیز دینے کے لئے ویسے تو جو کا آٹا ہے یعنی کون سٹوچ ہے وہ تو ایٹ کرنا صحیح نہیں ہے کوئی نقصان بھی نہیں ہے لیکن ہیلتی چیز نہیں ہے اس سے ویٹ بھی نہیں بڑتا لیکن کچھ لوگ گاڑا کرنے کے لئے اس کو تھوڑا سا ڈال دیتے ہیں تک صبح گاڑا ہو اور مزہ آئے سو میں صرف دو چمچ مہینے لیا اور اس کو تھوڑا سا پانی میں حل کر دیا اگر گرم پتیلے میں ہم ایٹ کریں گے تو اس کے لطلٹ بن جائیں گے اس کو پیرے پانی میں تسٹر پاورڈر کی ذرا حل کر لیں اچھے سے پھر ہی ڈالیں اور اس سے یہ بول کریں بول کرتے کرتے جب گاڑا ہو جائے تب اتار دیں مسالوں کے لئے جو بھی فلیور آپ کو اچھا لگیں یعنی زیادہ بہتر ہیں آدھا چکن سوپ چکن سوپ نہیں ہوتے چھوٹے 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 جو پیسز ہوتے ہیں چکن سوپ آلے سو اس میں آدھا وہ مل آلیں کیونکہ اتنا تو زیادہ ہم نہیں بناتے اور نمک ڈالیں کوئی گرم مسالہ اس طرح کچھ ڈالیں زیادہ مسالہ بھی نہ ڈالیں اتنے کافی ہے اور یہ بہت مزے کبھی ہوتا ہے میں نے خود بھی یوز کیا اس سے ویٹ کم کیا مزے کبھی ہوتا ہے اور جلدی اس سے ویٹ بھی اگڑتا ہے یہ ہے ان کی ریسیپی بھی اور ساتھ ساتھ کیپ ٹکاوشنز می کی کپ کپ یوز کرنا ہے سو فرینڈز یہ تھی آج کی میری ویڈیو امید ہے آپ کو اچھی لگے ہوگی اسے کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ بائی